حافظ محمد اشتیاق صاحب موڑا آزاد کشمی دھیرکور تحصیل کے رہاشی یہ اس وقت ابھی تیاری میں ہیں کہ یہ ایک شہد کا باکس ہے ان کے پاس یہ شہد خود تیار کرتے ہیں لیکن اس وقت ہمارے لئے یہ ایک باکس لے کے آئیں باہر انہوں نے جو سر پہ پہن رکھی حفاظ دی توپی ہے یہ ان کا لباس ہے یہاں پہ خود اپنا شہد تیار کرتے ہیں اشتیاق صاحب یہ چھوٹی مکھی ہے یا بڑی مکھی ہے چھوٹی مکھی ہے ہمارے علاقے دیشت بڑی مکھی ہے آزاد کشمیر میں چھوٹی مکھی کا شہد تو یہ ایک چھتا ہے اس سے کتنا شہد نکلاتا ہوگا اس سے مختلف نکلتا ہے تین کلو چار کلو یہ شہد ہے اوپر والا یہ نیچے جو ہے یہ بچے ہیں ٹھیک ہے یہ کتنی مکھی ہوگی تقریبا یہ یہ ایک چھتے میں پندرہ ہزار سے دیڑ لاکھ تک جاتی ہے یہ کمین سیل ہیں یہ والے اس سے رانیاں پیدا ہوتی ہیں یہ اور یہ یہ شہد ہے یہ سارا شہد ہے اس میں ایک ڈبے میں یہ کتنی ہوتی ہیں یہ جو ڈبہ آپ کا یہ ہے 35000 سے ڈیڑ لاکھ تک مکھی یہ مختلف ہوتے ہیں تو یہ آپ کیا اس کو مارکٹنگ بھی کرتے ہیں اس کی سیل بھی کرتے ہیں یہ نومبر میں تو کہاں کوئی یہاں دیرکورٹ یا اسلامباد جاتا ہے شاید آپ یہ اسلامباد سے بھی مل جاتا ہے اور یہ دیرکورٹ میں یہ لوکالی اس کا ریٹ ہے آپ کا توڑا ہے دو ہزار ریٹ پر کے جی پر کے جی اس وقت اس کا نیا ریٹ بھی آئے گا جی گورنمنٹ ٹریک کرے گی آپ ٹریک کریں گورنمنٹ ٹریک کریں تو اس میں ڈالیں ہاں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے خود ہی سارا سامان تیار کیا ہے اپنے ہاتھ سے کوئی بزار سے تیار نہیں کیا بلکہ خود ہی سارا ہے انہوں نے تیار کیا ہے تو آپ پیکنگ وغیرہ کن میں کرتے ہیں پر یہ یہ میں آپ کو بتایا ہے ناظرین آپ نے دیکھا کیا ہے کہ حکیم حافظ اشتیاء کہہ سکتے ہیں انہوں نے حکمت کا بھی کورس کیا ہوا ہے اور یہ یہاں پہ جڑی بوٹیاں تلاش کر کے خود اپنی کئی عدویات بھی تیار کرتے ہیں تو یہ آپ اکیلے اس میں کام کرتے ہیں یا آپ کو معاون بھی ہیں اب تھوڑے بہتے بچوں کو تیار کیا ہوا ہے اچھا یہ اپنا فن آپ نے آگے بھی منتقل کیا ہوا ہے اچھا یہ اس کی پیکنگ ماشا اللہ ٹھے 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 اور یہاں آجائیں آپ کو اور بھی دیں